یہ بتائیں کہ اس وقت جو پاکستان کی جو مجاریٹی جماعتیں ہیں سیاسی جماعتیں وہ چاہتی ہیں کہ نئے مردم شماری کی بنیاد پر عام انتخابات کر کے نکات ہوئے ہیں ہم میں نے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ جب یہ پندر دن آپ نے توسی کر دیا مردم شماری میں اسی کی بنیاد پر آپ کے حلقہ بندیاں ہونی ہیں تو ہم یہ کیا سمجھتے ہیں کہ عام انتخابات کا آپ پر ٹائم فریم یہ جو پندر دن کیسٹرینشن میں دوبر میں ہو سکیں گے سنجھ دیکھئے اس وقت ہمیں ہماری بھرپور کوشش ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے تمام پولٹیکل پارٹیز کو یہی اپیل کیا ہے کہ وہ تعاون کریں چونکہ ہم اس کو بروقت ختم کرنا چاہتے ہیں تاکہ اس مردم شماری کے نتیجے میں جو آئندہ انتخابات ہیں ان کی حلقہ بندی ہو سکے ہم ایک بہر ٹائٹ شیڈیول پر چل رہے ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ چونکہ ہمارے پاس جو گنجائش ہے وہ اکتوبر اور نومبر کی ہے یعنی کہ اگر اسیمبلیاں ایک دن پہلے تحلیل ہو جائیں تو پھر نوے دن کی مدت مل جاتی ہے اگر وہ اپنے وقت کے اوپر ہوں تو پھر ساٹھ دن کی ہے تو ہمارے پاس جو اکتوبر اور نومبر کی مدت ہے آئینی طور پر ہماری کوشش یہی ہے کہ اس سے پہلے ہم ٹائم کے اندر اس پورے عمل کو ختم کر کے الیکشن کمیشن کے حوالے کریں تاکہ وہ بھی اپنا کام وقت کے اوپر مکمل کا صدق لیکن سر ایک بار بتائیں آپ کہتے ہیں کنسنسس ڈویلپ کرنا ہے پی ٹائی کو آج اپنے دعوت ہی نہیں دی کدر؟ اس اجلاس میں نہیں وہ بھی اس میں وہ تو شروع کر کے گئے نا وہ انہیں تو شروع کیا سارا سلسلہ لیکن ان کو ان کو وہ مذاکرات میں مصروفتیں ان کو بھی ام بلا لیں گے ایسیل صاحب ایک چیز بتا دی جئے گا کہ تھوڑا سا بلکہ اربن ایریا بھی اشکائی سے آ رہی ہے کہ ان کا عملہ ہے سلسلس والوں کا وہ پہلا وزر کو کرتا ہے اور فیملی کا جو کنسن آدمی ہوتا ہے اس کا نمبر وغیرہ لے جاتا ہے اور کہتے ہیں ہماری سیکنڈ ٹیم آئے گی سارا ڈیٹا لے گئے لیکن سیکنڈ وزر نہیں ہو رہا میں اپنا جو علاقے ہیں میڈیا ٹون میں اس کی آپ کو ایک کنسل دے رہا ہوں پورے میڈیا ٹون میں پورے میڈیا ٹون میں پورے میڈیا ٹون میں اس کے لیے نا ہیلپ لائن بھی ہے ہم ایک بڑی میڈیا کیمپین شروع کر رہے ہیں کہ اب مجھے بھی کئی لوگوں نے اس طرح کی شکایات جب پہنچائیں میں نے پی بی ایس کو بتایا تو اس کا ہم نے کریکٹیو ایکشن دیا اور وہاں پہ لوگ پہنچے تو شہریوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ جہاں پر وہ دیکھیں کہ اگر عملہ اپنی ڈیوٹی نہیں کر رہا یا وہ نہیں پہنچا دوبارہ تو اس کی اطلاع ہیلپ لائن کے اوپر کریں کال سینٹر میں کریں اس کی اوپر فورا نوٹس دیا جاتا ہے اور اسی لیے ان اگلے پندرہ دنوں میں ہم ایک بھرپور میڈیا کیمپین کے ذریعے کوشش کریں گے کہ لوگوں کو اس بات کی توجہ دلائیں امادگی دلائیں کہ وہ اس میں کامیاب ہمیں کرنے کے لیے تعاون کریں دیکھیں اتنی بڑی ایکسائز جو ہے تئیس کروڑ عبادی کو کاؤنٹ کرنا یہ ایک سمجھئے کہ دنیا میں چوتھی یا پانچویں بڑی ایکسرسائز ہے دنیا کی پانچویں بڑی عبادی کی آپ گنتی کر رہے ہیں تو یہ کوئی معمولی ایکسرسائز نہیں ہے اور پھر جو ہمارے انتظامی وسائل ہیں اور جو ہمارے دیگر سماجی مسائل ہیں تعلیم کا جو ایک مسئلہ ہے اور ساری چیزیں ہیں ان سب کے ہوتے ہوئے میرا خیال ہے کہ پی بی ایس نے ابھی تک جو ایک کام کیا ہے وہ ایک بہت اچھا کام کیا ہے تئیس کروڑ کی عبادی تقریباً وہ کاؤنٹ کر چکے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جو پندرہ دینا ہے اس کو ہم جو کوئی رہ گئی عبادی کاؤنٹ ہونے کی اس کے بھی مکمل کر لیں انشاءاللہ جو پندرہ دن ہے یہ کام تشک ہوں گے یہ پندرہ مہی تک چلے گا یہ پندرہ مہی تک پندرہ مہی تک امید کر امید کر امید کر ہے اور وہاں کام destruction امید کر رہالا ہے